یہ بقا کی زمانت ہے جس دن خدا نہ کرے پاکستان ڈیسٹیبل ہو گیا جس طرف آپ پاکستان کی پاکستان کے جوابوں مقتدر اور پالیسی ساز لوگ جس طرف آپ لے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کل اگر پاکستان یہ ڈیسٹیبل ہو گیا تو میری بات آپ اللہ نہ کرے میری بات یاد رکھیں آپ کو اپنی عزتیں اور عصبتیں ہندو بنیہ کے پاس گر بھی لکھنی پڑی ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لئے ریاست جمہور کشمیر کے عوام پر احتمال کریں پانچ اگست کا ویف ہاروٹ یہ ہے ہندوستان کے مد مقابل ویف ہاروٹ یہ ہے کہ گلگتو پتستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ ملا کرے ایک کانسٹیوشنل امریلہ کے نیچے لائے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی آپ دو سال کے اندر اندر جو نتائج آزاد کشمیر آپ سردار عطیق عمد خان کو آگے بنائیں وہ ریاست کو لیڈ کریں بایرستر سلطان محمود چوزری جواب لے جائے آپ راجہ فالو قیدر خان صاحب کو آگے رکھیں یہ پاکستان کی بھی لڑائی لڑیں گے اور ریاست جیمہ و کشمیر کے کاز کو بھی جو آگے یہ بے فارورڈ ہے تینکیو سمیر اس کے علاوہ دوسرا جواب ہے اور اس نے جو ریاستی طاقت اور جبر کے بلبوتے پر مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاست کے غالب حصے پر اپنا قبضہ چھتر سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں کیا اس کے اس قبضے یا اس کے ظلم و جبر میں ہم سارے مل کر کوئی ذرا برابر بھی کمی لاسکیں یا مسلسل اس کا وہ ظلم و جبر اور اس کا وہ قبضہ مسلسل تقویر جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے یقینا اگر ہم دیانت داری کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے تو ہندوستان کا انیس سو ارتالیس میں جو اقدام تھا جس کے بیگ پہ کوئی قانونی حیثیت نہیں کوئی اخلاقی جواز نہیں کوئی سیاسی جواز نہیں اس کے باوجود وہ اپنے قبضے اور اپنی اپنے ظلم و جبر کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھاتا رہا اور ہم جن کا مقدمہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر سیاسی طور پر درست تھا ہم ہر دن پسپا ہوتے رہے اور آج یہ صورتحال ہے کہ آپ غور کریں کہ آزاد کشمیر کی لیڈ شپ پوری لیڈ شپ یہاں بیٹھی ہے مجھے چھوڑ دیا سردار اتیق امد خان صاحب یہاں تشریف فرمائے بیرسر سلطان محمود چودری آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں چودری عبد المجید صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور راجہ فاروق حیدر خان وزیراعظم آزاد کشمیر سامنے بیٹھے یہ آزاد کشمیر کے اقتدار میں رہ چکے ان کی غفتگو کے اندر آپ غور کریں میں سب کی بات میں سب کی بات پتہ یہ جو باقی نام لے رہے ان کی غفتگو کے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ سارے لوگ محب بطن ہیں انہیں کسی سرکاری ملازم سے سرکاری کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استقام کے یہ دلی طور پر جواب اس کے ساتھ وابستے رکھتے ہیں یہ کسی سرکاری کے محتاج نہیں ہیں لیکن ان کی غفتگو سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان چورہتر سالوں میں اس قضیہ کشمیر کے ساتھ کیا پوچھ ہوا اور اس قضیم دار کون ہے یہ غفتگو آپ سے متعلق تھی اور بیرس صاحب کو تو میں بہت یہ میری پارٹی کے پریزننٹ بھی رہ چکے یہ جانتی ہے میری بات میری یہ کیسی مجبوری ہے جس کا میں اظہار نہیں کرتا اور یہی مجبوریاں جو قضیہ کشمیر کا حاصل جو آئے ہو ہے میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ حکومت پاکستان اگر اخلاص کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی ریاست مسترکم ہو پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استقام آئے تو پھر پاکستان کی ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ریاست جمعہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کرے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1949 کے بعد جب پاکستان کی حکومتوں نے کشمیر کی پالیسی قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو تبدیل کیا اس ہندوستان ریاست جمعہ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل مضبوط ہوتا رہا آج اس میں کیا شک ہے کہ پاکستان کی حکومت حکومتیں ریاست جمعہ کشمیر کے ایشو سے آپ مسئلیت کا شکار ہو کر بے شک کہتے رہیں یہ بات آپ نہ کہیں اس لیے کہ محسوس کریں کہ کل رکاوٹ بنے گی لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو پالیسی ساز ہے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے قبضے کو جاری رکھے ہوئے اور اس کو وہ مضبوط کر رہا ہے اور ہم اور ہم ناجائز کبضے کبضہ ہوتا ہی ناجائز کبضہ جائز نہیں ہوتا وہ ملکیت ہوتی ہے جیسے کبضہ نہیں ہوتا اس وجہ سے آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ پاکستان کی حکومتیں بیٹھیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملکیت ان کیمرہ اجلاس بلائیں ان کیمرہ اجلاس بلائیں اور 74 سالوں میں جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اس پالیس کو ریویو کریں اس کی ضرورت ہے اور آزاد کشمیر کی جو لیڈشپ ہے میں آپ کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے آزاد کشمیر یہ حکومت ہے پرائم منسٹر اور پیزن موجود ہے ہم ہندوستان کو یہ بات کہے جا رہے ہیں کیا دنیا یہ بات نہیں سمجھتی وہ ہماری بات پر کس طرح عمل کرے گی کہ ہم نے اس آزاد کشمیر کے اندر تین حصے بنا رکھے رکھے کنفرنس کا پلیٹ فارم دوسری طرف ہے اور گلگتو بلتستان کو تیسرا پلیٹ فارم ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کی کیا ضرورت ہے آزاد کشمیر حکومت کی موجود ہی میں ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈشپ کی قیادت کے لیے ان کی نوائنگی کے حوالے سے یہ وزارت مور کشمیر کے یہاں موجود بیٹھے راجہ آف ہنزہ اور راجہ آف نگر نے ریٹن میں علاق پاکستان کے ساتھ کیا تھا قائد اعظم کو پیش کیا اور وہ آج بھی وزارت خارجہ کی توقری میں علاق نام موجود ہے قائد اعظم نے ایکسپٹ نہیں کیا کیا قائد اعظم سے بڑا وین لے پاکستان کے اندر آج لوگ بیٹھے ہوئے اگر پاکستان کا صوبہ ہی بنانا تھا تو 1947 میں راجہ آف حمزہ کی بات قائد اعظم مان لیتے آج اگر گز قطور پاکستان کی بات کرتے ہندوستان کو مقبوض کشمیر کے اندر جو بات پانچ آگست 2019 کو جو اقدام اس نے کیا مشیر امور کشمیر یہاں موجود نہیں صدر آزاد کشمیر یہاں موجود ہے ہم تو 1974 میں وہی اقدام کر چکے اور اس سے پہلے 1949 میں وہ اقدام کر چکے کہ 1949 میں 1948 سے 1949 تک گلگیتو بردستان کے سرکاری ملازم اور پنشنرز آزاد کشمیر حکومت سے جواب ان کی توہیں اور پنشنر جاتی تھی آزاد کشمیر حکومت ڈیل کرتی تھی ہم نے 1948 میں گلگیتو بردستان اور آزاد کشمیر کے درمیان اس کو علا کیا اور آج 1974 میں ہم نے وہاں سے State Subject Rules مارتل کی اور آج ہم یہ بات کہیں کیوں نہیں کہتے آپ کہ پاکستان کی پوری پورے پولیسی ساز اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ گلگیتو بردستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں کیوں یہ کیوں نہیں کہتے آپ ہماری لیڈرشپ کو یہ بات کہنی چاہیے اور پھر خصوصیت سے ان لوگوں کو کہنی چاہیے کہ جو پاکستان کی جماعتوں کا حصہ ہے جناب صدر صاحب سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کنونس کریں یہ پاکستان ہمارا ہے ہم نے اس پاکستان کو بنایا کوئی دیاست جمہور کشمیر کا کشمیری پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتا اس پاکستان کا استقام اور اس پاکستان کی سالمیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب لیاست جمہور کشمیر کے عوام کو ان کا حق ملے صرف اس بنیاد پر اگر ہم یہ کہیں گے تو یہ کسی صورت میں بھی جواہو آگے بیل مولے جواہو نہیں چڑھ سکتی اور میں آخر پہ مختصر کرتے ہوئے جواہو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی اس حکومت کو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے مطابق آپ آج قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو اور نیا ہوگا یہ کس نے بیدا کیا کچھ مسئلہ کیوں ہمیں جواہو ہے قائد اعظم نے آزاد کشمیر کی اپنی فوج بنائی تھی اس کا چیف افارم اصلاف الگ تھا اگر اس فوج کو ہم نے ضام نہ کیا ہوتا آج کربات بھی پاکستان پر نہیں آسکتے پاکستان کی سلامتی کے رہا تھا کہ کشمیری ریاست جمہو کشمیر کے لوگ پاکستان کی سلامتی پاکستان کے استقام اور پاکستان کی معاشی ترقی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ دیں آپ کو اس گھر کے اندر رہ کر اس بات کا احساس نہیں ہے لیکن ہم سمجھ تے کہ یہ ملک صرف 20 کروڑ عوام کا نہیں ہے یہ صرف ہم دو کروڑ کشمیری کی آدادی کے زبانت نہیں ہے بلکہ یہ ریاست پاکستان اس پورے خطے کے اندر مظلوم لوگ